السلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنا یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آج الیکشن کمیشن نے جو کل بھی میں نے ایک پرسوں ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ زمنی الیکشن جو ہے وہ ملک میں ہونے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جنرل الیکشن کے بعد بہت سارے ایسے ہلکے ہوتے ہیں جس میں یا تو لوگ ایک دو سیٹوں کے پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے وہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا جاتا ہے اس سلکے کے اندر تو اب الیکشن کمیشن نے آج بقیدت اور کے اوپر ایک الیکشن وہ اس کے پوری سکیم کا اعلان کر دیا ہے اکیس اپریل کو اب زمنی الیکشن جو ہے وہ ملک کے اندر ہوگا اب وہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ تقریباً چھے سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی دو سیٹیں ہیں کے پی کے ایم پی اے کی دو بلوچسان کی ایم پی اے کی ایک سندھ کی اور اس کے بعد بارہ سیٹیں ہیں پنجاب کی ایم پی اے کی سیٹیں یہ ٹوٹل جو ہے بارہ اور چھے اٹھارہ تقریباً اکیس سے بائیس ایسی سیٹیں ہیں جس کے اوپر اس دفعہ زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اکیس اپریل کو اور یہ پلیٹیکل انیلیسس کے حوالے سے میں آپ کو ہر حلقے کے حوالے سے ایم پی اے کا بھی اور ایم اے کا بھی اس کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ کل ہی یہ سٹارٹ کر دے گے ہر حلقے کے حوالے سے وہاں کے پلیٹیکل ڈینم میکس پچھلے جو ابھی الیکشن ہوا ہے اس کے ریزالٹ بھی اور وہاں پر یہ بھی بات کریں گے کیا کوئی داندلیس ہے یا ادھر ادھر کوئی بات ہوئی ہے یہ جنورنلی جو ریزالٹ آیا تھا وہ وہی ہے لوگوں کے کنسن کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں پر کیا کیا حالات ہیں ہلکوں کے اوپر الیکشن زبا ہونے جا رہے تو آج تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ایم اے کے جو چھے ہلکے ہیں جن کے اوپر زبا الیکشن ہونے جا رہے پہلا ہلکہ ہے این اے آٹھ یہ ہلکہ ہے باجور ایجنسی کا یہاں پر یہ الیکشن اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ یہاں پر جو ایک کینڈیڈیٹ تھے ریحان زیب صاحب ریحان زیب پاکستان طریقہ صاحب کے بڑے ینگ انرجیٹک بڑے اہم رہنمہ تھے گو کے چوبیس کے الیکشن میں وہاں پر پی ٹی این نے ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا تھا وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹسٹ کر رہے تھے وہاں پر لیکن وہ پاکستان طریقہ صاحب اور امناخر صاحب کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے تھے ان کی شہادت کی وجہ سے وہاں پر الیکشن منتوی کر دیا گیا تھا وہاں پر جو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا وہ گلدفر باغی صاحب ہے یہ پچھلی زباوی باجوڑ سے امن اے مرتقب ہوئے تھے یہ ریحان زیب ہے یہ انجینئر تھے یہ پڑے لکھے آدمی تھے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یون کے اندر بہت سارے اور جگہوں کے پر یہ ایدہ نمیدہ بن کر گئے تھے تو اس وجہ سے یہاں پر الیکشن ختم ہو گیا تھا اب آٹھ جو ایکیس اپریل ہے وہاں پر باجوڑ این اے آٹھ میں بھی یہ زبا زبنے الیکشن ہوگا یہ کہنا یہ ہوگا کہ پاکستان طریقہ صاحب کیا ریحان زیب کے کوئی بھائی یا کسی اور کوئی ٹکٹ جائے یا پھر ان کے پرانے جو صاحب کا امیدوار بھی تھے جو امنے بھی رہ چکے گل زفربانی صاحب اچھے وہ بھی بڑے اہم رہنماں ہیں عمران خان صاحب بڑا پسند کرتے ہیں ان کو وہ بھی بڑے جنگ تھے پہلے دفعہ وہ اسمبلی میں پہنچے تھے اور ان کا بھی بڑا اچھا کردار ہے کے پی کے کی سیاست کے اندر وہ بھی بڑے اہم رہے ہیں تو اس لیے انہیں آش کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ پاکستان طریقہ صاحب ابھی کرے گی کہ انہوں نے کس کو ٹکر جاری کرنا ہے اس کے بعد جو دوسرا حلقہ ہے کے پی کے کا وہ ہے انہیں چوالیس انہیں فورٹی فور یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر جناب علی امین گھڑا پور صاحب جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے پہلے انہوں نے وہ جیت گئے تھے علی امین کیونکہ اب وزیر علا کے پکے بن گئے ہیں وہ ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر اس لیے ایم اے نے کہ یہ جو دیرہ اسماعیل خان شہر کی جو سیٹ ہے اس کو انہوں نے ویکنٹ کر دیا ہے تو یہاں پر علی امین گھڑا پور جو ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب کس کٹی کر جاری کرتی ہے سننے میں یہ آ رہا ہے شاید ان کے جو بھائی ہیں فیصل فیصل امین وہ شاید اس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹسٹ کرے یہاں پر جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہے وہ پارٹی کی طرف سے پہلے الیکشن کنٹسٹ کر رہے تھے مولا فردل اور امار صاحب خود ہی یہاں پر الیکشن کنٹسٹ کر رہے تھے جو جنرل الیکشن ہوا ہے اب کے بار دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ پارٹیاں کس طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے تو دیر اسماعیل خان کا انہیں چوالی یہاں پر بھی امینے کا الیکشن ہوگا پجاب کے جو دو ہلکے ہیں ویسے تو تین ہیں لیکن ابھی دو کا ہی یہاں پر انہوں نے اعلان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملتان کا ہلکہ ہے ایک سو ارتالیت وہ جب تک یوسرہ دا گلانی صاحب سینٹ کا وہ کل ہی سینٹ کا الیکشن ہے وہ جب وہاں پر سینٹر منتخب ہوگے تو پھر اس کے بعد وہ سیر چھوڑے گے تو اس کا شیڈول جو ہے وہ شاید دو تین چار دن کے بعد آئے وہ ہوگا بھی بعد میں تو اس لیے ابھی تک اینے ایک سو ارتالیس کا جو ہے وہ شیڈول جاری نہیں کیا گیا وہ بعد میں کیا جائے گا باقی پجاب کے جو ہلکے ہیں وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے پر ڈیٹیل ہم چیزیں انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کر دیں گے لاہور کے اینے ایک سو اٹالیس ہے جو مریم نواز نے بھیکا ہے دوسرا ہلکہ جو ہے اینے ایک سو تیس ہے جہاں پر منتخب ہوئے تھے جناب شباہ شریف صاحب دو سیٹوں کے اوپر تو وہ انہوں نے قصور والا ہلکہ چھوڑ دیا ہے اچھا اس کے بعد دو جو ہلکے ایم اینے کے ہیں وہ ہیں صدقے ہیں اب صدقے یہ دو ہلکے ہیں ایک ہلکہ ہے اینے ون نائٹی سکس یہ کمبر شہداد کورٹ جو ڈسٹیک ہے اس کی جو پہلی سیٹ ہے وہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ دفعہ انانوے حدچے میں پجاسی ہزار ووڈ لے کر کامیاب ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے لارکانہ سے بھی وہ مرتقب ہوئے ہیں تو انہوں نے سیٹ جو ہے وہ لارکانہ والی اپنے پاس رکھی ہے کمبر شہداد کورٹ والی جو سیٹ ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو اس لیے اینے ون نائٹی سکس کے اوپر دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہے تو یہاں پر ان کا مقاملہ ازفہ بھی جو ہوا تھا وہ جے یوائی کے ناصر محمود صاحب کے تھا ازفہ بھی ایکسپیکٹڈ وہی ہے کہ ناصر محمود کے ساتھ ہی وہاں پر پاکستان پر پارٹی کی طرف سے جو بھی امیدوار ہوگا اس سے ان کا مقابلہ ہوگا اس کے بعد انہیں دو سو ساتھ یہاں پر جو مقابلہ یہ سیٹ اس لیے ویکٹ ہوئی ہے کیونکہ جناب عاصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ امنے بھی منتخب ہوئے ہیں نواب شاہ سے اس کا جو نیا نام ہے شہید بن عزید عبادہ شہید بن عزید عباد سے جو عاصف زرداری صاحب منتخب ہوئے تو وہ اب صدر ہو چکے ہیں تو صدر بننے کے بعد یہ سیٹ بھی ویکن ہو چکی ہے تو اس طرح سے جو سندھ کی یہ دوسری سیٹ ہے اس کے اوپر بھی اس زفا امیدے کا الیکشن جو ہے وہ لڑا جائے گا دیکھتے ہیں زرداری صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے اس سیٹ کے اوپر خود بنتے ہیں پچھلی زفا بھی ہوئی تھے اب بھی ہوئی تھے لیکن اب وہ اس سیٹ کو چھوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر کون جو ہے وہ الیکشن لڑتا ہے ممکر ہے فریال تالپور جو ہے وہ وہاں سے امیدے کا الیکشن لڑے یا یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے شاید ان کی جو بیٹی ہے کوئی نہ کوئی وہ عاصفہ بھی ہو سکتی ہے یا بختاور بھی ہو سکتی ہے وہ بھی یہاں پر الیکشن کانٹیسٹ کر سکتی ہے لیکن پاکستان پیو پارٹی نے ابھی تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا بائیس باجور یہاں پر بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پھر دوسری ہے پی کے نائٹی ون کوہارٹ یہاں پر بھی اس دفعہ الیکشن جو ہے وہ ہوگا پرونشل اسمبلی کی جو بلچسان کی ہے یہ خزار کی ایک سیٹ ہے اس کے اوپر دوبارہ الیکشن ہوگا کیونکہ یہاں پر جو میگل صاحب ہے وہ مردخب ہوئے تھے ایمینے بھی پھر اس کے بعد لس بیلا کی جو سیٹ ہے ایم پی اے کی وہ جام کمال صاحب ایمینے بھی مردخب ہوئے ایم پی اے بھی تو اس لیے وہ ایم پی اے کی انہوں نے سیٹ چھوڑ دی ہے تو وہاں پر یہ بلچسان کی دو سیٹیں جو ہے ایک خزار تری اور دوسری جو ہے لس بیلا ٹو یہاں پر بھی الیکشن جو ہے زبا ہوگا صحت کی صرف ایک ہی سیٹ ہے پی ایس اسی جو ہے دادو کی دادو سے وہاں پر الیکشن جو ہے وہ ازباری الیکشن ہوگا دوبارہ لڑا جائے گا پجاب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے چکوال پہ الیکشن ہوگا پی پی بائیس پہ گجرات پی پی بتیس پہ وزیر آباد پی پی چھتیس پہ نارو وال پی پی چھون پہ پھر اس کے بعد پی پی نائٹی تھری بھکر سے پی پی ون تھلٹی دعج شیخ اپورا پی پی ون فورٹی سیمن لاہور پی پی ون فورٹی نائن لاہور پی پی ون فورٹی فیفٹی ایٹ لاہور پی پی وان سکسٹی فور لاہور پی پی ٹو سکسٹی سکس نعیدہ رہا اور پی پی ٹو نائنٹی ڈینہ حضی خان تو یہاں ان سیٹنگوں کو بھی الیکشن ہوگا ان کی ڈیٹیل اس نے نہیں بتائی وہ پہلے میں آپ کو یہ شیئر کر چکا ہوں تو انشاءاللہ کل سے ہم اس کو دوبارہ سے ایک پولیٹیکل انیلیسس کا یہ جو باعث حلقے ہیں ان تمام کا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہاں کی جو کیونکہ پہلے جب جنرل ایکشن تھا تو پورا ملک تھا تو ہمارا نے بھی چیزوں کو کس طرح سے کریں لیکن ہم نے اپنی ایک پوری کوشش کی اب کے باہر کیونکہ چیزوں کو کم چیٹے ہیں اب ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے ہمارے پاس ٹیم بھی بہت اچھی منٹ جو گیا تو اب جو ہے پولیٹیکل انیلیسس جو ہے وہ زیادہ ہم بہتر اور اچھا کریں گے جانا پہلے بھی خیر ہمارا انیلیسس جو ہے وہ بہتر رہا ہے گو کہ وہ کوشش ہلکے جو ہے ہمارا انیلیسس فارم فورٹی سیمن اور فورٹی فائف کی زد میں چلا گیا ہے اگر ہم اب بھی فورٹی فائف والا تو انیلیسس کر سکتے ہیں فورٹی سیمن والا وہ انیلیسس نہیں ہے وہ اگر کچھ لوگوں نے سوچ لیا تو پھر وہ اس کے لیے انیلیسس کی ضرورت نہیں ہے وہ بس ہوئی جائے گا تو انشاءاللہ کل سے دوبارہ سے ان سیٹوں کو میں انشاءاللہ بات چیز کریں گے میں ساتھ رہیے دیکھتے رہیے نو سائٹ کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تینکی سو مچ